جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رمہ ملے نہ ملے ارے ابھی تو جوانی ہے کھوم مستیاں کر لو خرم مستیاں کر لو بوڑے ہوں گے قبر میں پیر لٹکا لیں گے توبہ کر لیں گے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رمہ ملے نہ ملے اس امید میں لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں سوال یہ کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے جب تک اس پہلو کو نہ جان لیں ملزمون پورا نہیں ہوتا جی اس سلسلے میں دو حدیث ہیں پہلی حدیث اس طرح وَا نَبِ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ مَن تَعْبَ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم فِي كِتَابِ ذِكْرِ وَدْدُعَى وَالْتَوْتِ وَالْإِسْتِغْفَارِ حضرت اے امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب اس ذکر کے اندل آئے مسلم شریف کتاب اس ذکر کھولیں گے ذکر کا چہتر وہ آئی حدیث حضرت ابو حریرہ سے مل جائی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اس کی گردش اس کی حرکت ساب اللہ تعالیٰ کے حکم کتاب ہے سورج مشرق سے برابر نکلتا ہے جب سے اس کی تقلیق ہوئی ہے اور مغرب میں برابر ڈوپتا ہے جب اس کائنات کو فنا کرنا ہوگا تو اللہ نظام کو الٹا کر دے گا اس دن وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا یہ علامت ہوگی کہ اب اس کائنات کا نظام درہم برہم کیا جانے والا ہے اور جب ایسا ہو جائے مشرق سے سورج نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل پڑے توبہ کا دروازہ سنیپ شٹ بند ہو گیا ہو اب کسی کے توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ سنیپ شٹ بند ہو گیا تو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے توبہ کر لو یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں ارے کتنے لوگوں کو وہ وقت ملے گا بہت سارے لوگ قیامت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ان کے لئے بتائیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوئے دلیل دلیل اس طرح وار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ان اللہ عز وجل لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبِّ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندل آئے جہاں زہد کے چپتر ہے یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عمر ہے ایک عمر ہے یہ عمر ابن عازق لڑکے جو فاتح مصر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے غرغرہ آنے سے پہلے تک غرغرہ آنے سے پہلے تک اب میں سمجھاؤں کہ غرغرہ کیا what is غرغرہ اس کو انگریزی میں death rattle بولتے ہیں انگریزی میں غرغرے کو کیا بولتے ہیں death rattle غرغرہ اب یہ death rattle اگر آ جائے تو توبہ کا دروازہ بن ہو گیا یہ death rattle آنے سے پہلے غرغرہ آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ قبول غرغرے نمتے آگے توبہ کا دروازہ بن ہو گیا اب میں واضح طور پر آپ کو سمجھا دوں کہ غرغرہ کہتے کس کو ہیں death rattle کہتے کس کو ہیں ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں غرغرہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مرد الموت میں مبتلا ہے دستر پر پڑا ہوا ہے غرغرے کی قیفیت اس کے اوپر اس وقت تاری ہوتی ہے جب اس کے موہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے پتلی چیز جیسے دودھ ہے کوئی اور سیال چیز پتلی کوئی پتلی چیز اس شخص کے موہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی کمزور زبان سے اس کو اپنے موہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نہ اتار سکے یہ وقت ہے اب یہ گھرگرے میں آگیا زبان سے اس پتلی چیز کو موہ میں گھوما پھیرا رہا ہے ایر پھیر رہا ہے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نیچے نہیں اتار پا رہا ہے ثابت یہ ہوا کہ غرگرہ اس قیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پتلی چیز مریض کے موہ میں ڈالی جائے موہ میں تو گھومائے مگر حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو وہ قیفیت غرگرے کی ہوتی ہے اس قیفیت میں پہنچ جانے پر آدمی کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے غرگرے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھئے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو غرگرہ نہ آ جائے غرگرے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے آدمی غرگرے کی قیدیت میں چلا گیا توبہ کا دروازہ بند جب تک صورت مشرق سے نکلنا ہے مغرب سے نہیں نکلا توبہ کر لو اس سے پہلے کی قیفیت غرگرہ میں مقتلع ہو توبہ کر لو ورنہ توبہ کا دروازہ بند توبہ قبول نہیں ہوگی یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ لوگ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اب کر لیں گے تب کر لیں گے ان کو وارننگ دی گئی ہے وہ تنبیہ کیا گیا سورہ نیسا کی ایک آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَانِ توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ توبہ ان لوگوں کی نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جو موت ان کے سامنے آکھ ہری ہوتی تو قَالِ اِنِّي تُبْتُلْآنِ اب میں نے توبہ کر لیا تو موت اپنی اصلی شکل میں فرشتہِ اجل اپنی اصلی شکل میں حاضر ہو توبہ کا دروتہ بند ہو گیا اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کب ہے اِنَّمَتْ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں یہ مِنْ قَرِيبٍ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں قریب کی تفسیر کیا کی گئی ہے وہی زحاق اور مقاتل نے اکرمہ اور مجاہد نے جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے یَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ گناہ کرنے کے بعد آدمی قریب ہی توبہ کر لے قریب کی تفسیر اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے غرغرہ سے کی ہے کہ غرغرہ سے پہلے آدمی توبہ کر لے اب آدمی کو کیا معلوم کب غرغرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی کار کی لے پیٹ میں آگیا اب اس کو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا نا تو جلد ہی توبہ کر لو اس سے پہلے کی غرغرہ کی قیسیت میں مبتلا ہو جاؤ توبہ نہ کر سکو یہ تو رہا توبہ کا دینی فائدہ اخروی فائدہ کہ آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بخشش کا امکان ہو جاتا ہے کیا توبہ کرنے سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے جی دنیا میں بھی توبہ کا فائدہ ملتا ہے دلیل دلیل اس طرح وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَانْ حَسَنَا تم لوگ توبہ اور استغفار کرو اللہ تمہیں متائے حسن عطا کرے گا متائے حسن ایک شبہ کا اضالہ یہاں کر دوں کہ ایک ہے استغفار ایک ہے توبہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار کرو کبھی آپ نے غور کیا بول تو دیتے ہیں ہم کہ توبہ اور استغفار کرو توبہ اور استغفار دونوں الگ مانا رکھتے ہیں توبہ کا مطلب ہے کہ استغفار کا الگ ہے یہ سمجھ لیں آپ اس کے بعد اس آیتِ کریمہ کی شرح کروں گا جہاں توبہ تنہا ذکر کیا جائے وہاں آس پاس استغفار نہ ہو تو توبہ کی حقیقت میں استغفار بھی داخل ہوتا ہے خالی طوبو ہو تو اس میں استغفار بھی ہے کہیں استغفرو ہے استغفار ہے تو اس میں توبہ بھی داخل ہوتا ہے یعنی ایک ذکر ہو تو دوسرا اس میں داخل ہوتا ہے لیکن اتفاق سے اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کے الگ الگ مانے ہوتے ہیں جیسے یہاں اس آیتِ کریمہ میں ہے سورہ ہود کے وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو تو استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ آگئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا تو مفسرین نے بتایا یہ ہے کہ جب استغفار اور توبہ کے الفاظ دونوں ساتھ میں آ جائیں تو استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ذہن نشین کرو تب استغفار کا مطلب ہوگا تَلَبُوا وِقَایَتِ شَرِ مَا مَزَا استغفار کرتا ہے آدمی تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا لینا میں نے بتایا نہیں گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اس کو بات بات گناہوں کی تو استغفار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گئے ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا کوئی مصیبت ان کے بدلے میرے اوپر مت ڈالنا اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا توبہ کا مطلب ہوگا طالبو وقائت شر ما یخابو فی المستقبل من سیئی آتیام آلہی اور توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر رہا ہوں یعنی اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے وبال کی لپیٹ میں میں آ جاؤں اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو استغفار کا تعلق پاسک سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے ہوگا اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گیا اس کے وبال سے مجھے محفوظ رکھنا اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا مستقبل میں کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ مجھے اس گناہ کے وبال اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو استغفار کا تعلق پاسٹ سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے مستقبل سے ہوگا یہ وداہت اگر ذہن نشین ہو گئی ہے تو ابھی ساتھ کریمہ کا مطلب دیکھیں وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اُمَتِّعْكُمْ مَتَّانْ حَسَنَا تم لوگ توبہ کرو اور استغفار کرو تو اللہ تم کو مطا حسن عطا کرے گا مطا حسن یہ مطا کیا ہے اور حسن کیا ہے مطا کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے مَا يُتَبَلْ لَغُ بِهِ بِنَ الزَّادُ آدمی جب چلتا ہے کہ مجھے فلا جگہ جانا ہے تو راستے کے لئے کچھ توشہ لے لیتا ہے پیسے رکھ لیتا ہے بھوکا مر جائے گا وہ پیسے لے لیتا ہے کچھ توشے لے لیتا ہے تو مطا کہتے ہیں مَا يُتَبَلْ لَغُ بِهِ بِنَ الزَّادُ منزل تک پہنچنے کے لئے جو توشہ ہے جو زادے راہ ہے وہ مطا ہے گویا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو تو جنت جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لئے میں دنیا میں تم کو زادے راہ دے دیتا ہوں یہ فائدہ ہے ایک مطلب تو یہ ہوا یہ ہوا اخربی فائدہ جو دنیا سے مل گیا ہے اس کو اور مطاہ حسن کا ایک اور مطلب بھی ہے کہیں دنیا کو کہا گیا ہے کہ دنیا مطاہ حسن ہے اور کہیں کہا گیا دنیا مطاہ غرور ہے یہاں دیکھئے مطاہ حسن کہا گیا ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا فَمَنْزُحْزِيَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو مطاہ غرور ہے تو کہیں دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے کہیں مطاہ حسن کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے جواب یہ ہے کہ اگر انسان آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے غور سے سنیے آدمی آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا مطاہ حسن ہے اور آخرت کو فراموش کر کے آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا مطاہ غرور ہے یہ فرق ہے دنیا کا مفہوم سمجھنے میں دنیا کبھی مطاہ غرور ہو جاتی ہے دھوکے کا سامان اور کبھی مطاہ حسن بن جاتی ہے آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو کوئی استعمال کر رہا تو دنیا مطاہ حسن اور آخرت کو فراموش کر کے اگر کوئی آدمی دنیا کو استعمال کر رہا تو دنیا مطاہ غرور ہے تو اگر توبہ اور استفار کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کو مطاہ حسن بنا دے گا تمہارے لئے اور آدمی کو کیا چاہیے آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے مل جائیں اللہ نے فرمایا ایک نسخہ بتا رہا ہوں مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اللہ نے فرمایا سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فَقُلْ تُسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَإِمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی ماغو بے شک وہ بہت غفار ہے اور آگر فرمایا گیا اگر تم استغفار کروگے اپنے گناہوں کی معافی ماغو گے گناہ کرنے کے بعد توبہ کروگے تو فائدہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ آسمان سے بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہیں مال سے مدد دے گا وَبَنِينَ اور اولاد سے نوازے گا یہ ہے استغفار اور توبہ کا دنیاوی فائدہ آسمان سے بارش کہونا مال کے ذریعے مدد دیا جانا بیٹے دیا جانا آج دیکھو آدمی بیٹا نہ ہو دو چار سال تک شادی ہونے کے بعد آدمی کون کون سے آستانی کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے یہاں نسخہ بتا دیا گیا اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا استغفار کرے توبہ کرے توبہ کی وجہ سے استغفار کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش برسائے گا مال دے گا بیٹے دے گا صرف مال نہیں کہا گیا اموال بہت سے مال اور بیٹا نہیں کہا گیا بنین جو ابنکی جمع ہے بیٹے دے گا یہ ہے توبہ اور استغفار کا دنیا بھی فائدہ مال بھی ملتا بیٹے بھی ملتے آسمان سے بارش ہوتی ہے جس کے اتنے فوائد ہیں کہ کوئی سائنٹسٹ صحیح سے بتا بھی نہیں سکتا اب ایک شبہ ہے وہ شبہ کا ایزالہ کرلیں پھر بات کو ختم کریں گے شبہ یہ ہے سوامی دیانہ سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتی اس لیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ سے بھگوان اللہ گناہ معاف کر دے تو آدل نہیں رہتا ہے جی آدل نہیں رہتا ہو اس لیے کہ انساف کا اور عدل کا تقاضی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ اگر توبہ قبول کرنے کے بعد اس کے گناہ کو معاف کر دے تو آدل نہیں ٹھیرتا ہے یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آدم سے جو گناہ جنت پہ ہوا توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ بلکہ وہ گناہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا ہے تب ہی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے یہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے جو پیدا ہوتا ہے وہ گنے گار ہوتا ہے ہر آدمی پیدایش گنے گار ہے اب انسانوں کی نجات کا طریقہ کیا ہو تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا نعوذ باللہ یسوع کو اور انہیں نے کیا کیا انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لیا اور دار پر چڑ گئے سلیب پر چڑ گئے اور اپنی جان دے دی اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اصل میں انہیں مشکل در پیش کے آئی جس کی وجہ سے یہ کفارے کا نام عقیدہ ان کو ایجاد کرنا پڑا مشکل کیا پیش آئی وہ میں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے گناہ کرنے کے بعد اگر سزا نہ دے ماف کر دے تو آدل نہیں ٹھیرتا ہے اور سزا دے تو رحیم نہیں ٹھیرتا ہے سزا اگر نہیں دیتا تو عدل کے خلاف ہے آدل نہیں رہتا ہو بھئی مجرم نے جرم کیا ہے سزا دی جائے کوٹ کائے کے لئے ہوتی ہے ماف کرتا جائے آدمی تو پھر جرم تو بڑھتا جائے گا عدل کے خلاف ہے مجرم کو ماف کر دینا عدل کے خلاف ہے اور سزا دینا رحم کے خلاف ہے پہلی صورت میں سزا دے تو رحم نہیں رہتا اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا یہ مشکل پیش آئی لہذا انہوں نے ایک تیسرا ایک عقیدہ نکالا کہ اللہ نے اس مسئلے کے حل کے لئے یسو کو بھیجا اپنے بیٹے کو بھیجا تمام انسانیت کے گناہ انہوں نے اپنے کندے کر لیا اور صریح پر چل گئے اس طرح تمام انسانیت کے گناہوں کا کفر ہو گیا سوال یہ ہے کہ مطلب بھی حل نہیں ہوا مسئلے کے پیچیتگی اب بھی برقرار ہے کیسے ٹھیک ہے انسانیت کے گناہ کو معاف کرنے کے لئے آپ سولی پر چڑ گئے سوال یہ ہے کہ یہ کہاں کا عادل ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی معصوم کو دی جائے پیچیتگی اب بھی برقرار ہے یہ تو ایسے ہوا کہ ایک مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے وکیل نے سارے دلائل جج کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اب جج کو فیصلہ سنانا ہے دلائل کی روشنی میں کہ تمام ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم کو death sentence یا کوئی سزا دی جائے اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور میرا جو اکلوتا بیٹا فلا کالیج کے اندر پڑ رہا ہے اس کو لائے جا اور فانس ہی دے دی جائے کتنا ناماکول عقیدہ ہے یہ کہاں کا عدل ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے معصوم کو سزا دی جائے تو جس مسئلے کا حل انہوں نے نکالا مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے مسئلہ حل نہیں ہوا عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے اسے بے گناہ کو سزا دی جائے قرآن حکیم نے کیا تصور پیش کیا ہے عدل کا عدل کا مطلب نہیں سمجھا لوگوں نے قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے اب یہ عدل کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی عدل کسے کہتے ہیں عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے یہ ہے غور سے سنیے میں تین مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو لازمی طور پر سزا دی جائے پھر بولتا ہوں عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے بلکہ عدل یہ ہے کہ مجرم کی جگہ کسی بے گناہ کو سزا دی جائے یہ عدل کا مفہوم ہے عدل کا مفہوم کیا ہے عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے بلکہ عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دی جائے تو لوگوں نے عدل کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے کسی آدمی سے خطا ہو گئی گناہ ہو گیا اب اگر وہ پشیمہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرنے کا فختہ ارادہ ظاہر کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو معاف کر دینا عدل کے خلاف نہیں ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے تب واضح ہوگی یہ بات اس جملے کو پھر سے ریپیٹ کروں گا اس کے بعد ایک مثال دوں گا بات بلکل واضح ہو جائے گی عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے عدل یہ ہے کہ کسی مجرم کی جگہ پر بے گناہ سزا یاب نہ ہو جائے جیسے مثال آپ کا حق میرے اوپر ہے گوھر سے دیکھیں آپ کا حق میرے اوپر ہے اگر آپ کا حق میں نہ دوں تو یہ ظلم ہے عدل کے خلاف ہے لیکن